حضرت ایمام زین اللہ بے دین جدو یزید دربار اندر آپ نو پیش کیتا گیا اور شہزادیاں نالنے نکارے وجدے پین دف وجدی پیئے یزید کہندہ زین اللہ بے دین تیرا باپ میرے مقابلے دیندر آیا سی ختم ہوگی ہے ماذا اللہ دیکھ میرے نکارے وجدے پین دیکھ دفاں وجدیاں پین میرے نکارے عظمت دے پین فتح دے نگارے وجدے پین تھوڑی دیر گزریئے جدو آزان شروع ہوئیے جدو حضور دا نام آیاو فرمایاو یزید یہ دس ہے نا تیرے نانے دائے یا ساڑے نانے دائے کہن لگیا جین اللہ بے دین تو آڑے نانے دائے فرمایا تیرے نکارے تا ہنہیں باندو جانگے ساڑی عظمت دے نکارے قیامت تو بعد بھی وجدے رہنگے یہ تیرے جڑے نکارے ہنہیں باندو جانگے ساڑی عظمت دے تذکرے تا ہوں قیامت تک جاری رہنگے مصدان دین در آزان آن دین یہ میرے نانے دا نام گوجد ہے اسے جگہ تے مفسرین کرام فرما دے آزان رب دا پیغام ہے رسول اللہ دی دین دی طرف دعوت ہے جڑی آزان ہے میرے جملے نہیں مفسرین کرام دے جملے کیم نے ٹول تولے تال سرنگیاں یہ جڑیاں آوازانے میوزت دیاں یہ شتان دی آزان ہے رحمان دی آزان او ہے جڑی پانچ وقت مسجد جو بلان دون دی ہے ہی آل السلاح ہی آل الفلاح آو نماز دی طرف آو کامیابی دی طرف ٹول خڑک دا آیا سنیں تال تولے سنیں یہ شتان دی آواز ہے مفسرین کرام لکھ دیں دکھانا میری ذمہ داری ہے کین دن جڑا ٹول دی تھاپ دی آواز تے جاندہ ہے سرنگیاں تال دی آواز تے جاندہ ہے وہ شتان دی دعوت نو قبول کردہ ہے جڑا ہی آل السلاح سن کے مسجد دا رخ کردہ ہے اور رحمان دی دعوت نو قبول کردہ ہے اے رب دی دعوت ہے اے دیتے تمام مفسرین دا اتفاق ہے سادی بات نہیں آج آلی آل اللہ دی طرف ٹول دی تھاپ نو منصوب کیتا جائے سرنگیاں اور تال نو اللہ دے نیک بلیان دی طرف منصوب کیتا جائے اے آوازاں داجیاں گاجیاں دیاں مفسرین کرام فرمان دن اے شتان دیاں زانن جڑے اس طرف رخ کردن اے شتان دے مریدنے جنہ نو سرور مل دا ہے جنہ نو لذت مل دیئے جنہ دیاں کنہ چواد پوے اللہ اکبر اشہادو اللہ الہ الا اللہ اشہادو انہ محمد الرسول اللہ ہی آل سلا تے بستر چھوڑ دین اس ازان نو سن کے جنہ دے دل ڈر جان اوہ سمجھ لین انہ نے بیعت امام حسین علی کی تھی ہے یہ اصل اے بیعت ہے اے تا کم یزید کروائیں اے تا دفعہ یزید وجوائیں آج جو حالت ہے مرکل تفیم المسائل پہ ہی ہے حضرت اللہ مفتی منیب الرحمان چھیںویں جلدچ لکھ دن کہیں دنے ساریاں چیزاں مزارات تے تم اللہ اے تول اے جو جو پٹھے پٹھے کام لوگاں شروع کر دیتے ہیں نہ شریعت مصطفیٰ نہ کوئی تعلق نہیں میری بات نہیں وڈے علماء دا فتوہ ہے جید علماء دا فتوہ ہے اور ایسی چادر جیدے تھے چارے کل لکھے اور مزارات تے نہیں چڑھانی شاہید ایک چادر مزار تے مجود ہے دوسری دی بھی زورت نہیں ہے اے علماء کڑھو پچھو اے علم کڑھو پچھو کسے غریب دی بیٹی نو لباس لے کے دے چادر لے کے دے شکول دی وردی لے کے دے کتابہ لے کے دے جتیاں لے کے دے کسے غریب دے بچے نو سجے کھبے پھر ہوگے تو ان نظر آ جانگے جش مزار تے پہلے چادر مجود ہے میں نے ازار دی چادر بنائی فلاں جگہ تو بنائی اللہ رسول دی بارگج پکڑ ہو جائے گی جواب دینا مشکل ہو جائے گا کہ زندہ لوگان دے وجودان تے کپڑا مکمل نہیں سی جس مزار تے پہلے چادر ہے جس عمل دا شریعت وجود نہیں دور دور تک شریعت متحرہ دے اندر جس دے متعلق کوئی عمل دا حکم نہیں ہے پہلے چادر کیوں چاڑی گئی یہ ایک ضروری ہے چلو چاڑ دےو کہ اللہ دے نیک بندے دا مزار ہے ایدہ احترام کرو ایدہ عدب کرو نشان نہیں ہے بلکہ اپنی گور مر دی طرفوں محکمہ و قاف دی طرفوں پبندی لگ گئی ہے کہ قرآن دی آیات آنیاں چادران مزارات تے چاڑنا پاکستان دے قنون اچھ بھی جرم ہو گئی ہے اس تے بھی پبندی لگئی ہے بیعت بھی ہوں دی اللہ دے قرآن دی آیات دی وہ بات ہے جدو نویاں چار دینے ساری اللہ کے کچھ بچھکار کے سر دیندے اللہ دے قرآن دی آیات دی بیعت بھی ہوں دی توہین ہوں دی ایسی چیزیں تو بچنا چاہید ہے کہ جتنے بھی میوزک دیاں آوازاں جڑی میں بات ارد کر رہے ہیں یہ شیطان دیاں آزاناں مفسرین لکھ دین اللہ دی رسول اللہ دی آزان اوہ یہ جڑی ہیں مسجدان تو بولان دو پیغام ہے آزان پیغام ہے نا کہ آجاو دین دی طرف آو اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی اچ عمل دی توفیق اطاف فرمائے ان آستیاں دا سچا پکا پیار نصیف فرمائے